اسلام علیکم میں محمد عاصف ہوں اور آج جو ہم ڈسکس کرنا جا رہے ہیں علامہ کبال اپنیونسٹی کی بوک بزنس میتمیٹکس ٹھیک ہے چودہ سو انتیس کوڑ اور دوسرا کوڑ ہے چون سو پانچ ٹھیک ہے اور اس کا ہم جو چپٹر نمبر سکس جو نا وہ ڈسکس کر رہے ہیں تو چپٹر نمبر سکس کی جو نا سیلف اسیسمنٹ جو کوسچنز ہیں وہ آج ہم ڈسکس کریں گے تو پہلا کوسچن جو نا فیلہ حال اس لیکچر میں ہم پہلا کوسچن جو نا وہ ڈسکس کریں گے اور یہ آپ کے لئے ایک بیس ہے چپٹر نمبر سکس اگر آپ کو آپ کہتے ہیں کہ مجھے آج ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہی کام کرنا ہے آپ کو ڈیٹرمنٹ آنا چاہیے ٹھیک ہے تو آسان ہے بڑا ہی آسان ہے آپ کہیں کہ ساری یہ میت تو بڑی آسان ہے تو دیکھیں آج ہم یہ فائنڈوٹ کرتے ہیں ڈیٹرمنٹ ٹھیک ہے تو ڈیٹرمنٹ فائنڈ آٹ کرنے کے لئے ہمارے پاس سب سے پہلے جو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہمارے پاس کیا ہونے چاہیے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک میٹرکس ہونا چاہیے کون سا سکیر میٹرکس ٹھیک ہے اور اس سکیر میٹرکس سے مراد کیا ہے کہ جس میں روز اور کولمز کی تدار جو نہ وہ برابر ہو یہاں پہ تین کتارے ہیں مطلب تین روز ہیں اور تین ہی کولم ہیں 3 اور 3 کولم ہمارے پاس میٹرکس ہے اس کا ہم نے لینا ہے ڈیٹرمنٹ تو بڑا ایسان ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہ سارے جو نمبر ہیں اس کو آپ نے ایک بریکٹ کے اندر لکھ لینا ہے کس کے اندر بریکٹ کے اندر لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو پہلے دو کالم ہے نا پہلا کالم ہے 212 آپ نے آگے لکھ لینا ہے بریکٹ کے بعد ٹھیک ہے باہر کی طرف ہم نے لکھیں لکھ لینا ہے 213 اس کے بعد دوسرا کالم بھی آگے لکھ لینا ہے آپ نے کیا کرنا ہے پہلے دو کالم جو نا وہ یہاں پہ بریکٹ کے باہر لکھ لینا ہے that's clear ہے اب یہ پہلا کام ہے یہ مارے پاس پہلا سٹیپ ہے اب دوسرے سٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے دوسرے سٹیپ میں آپ نے بنانے ہے ڈاؤن ورڈ ڈائیگنل ایلیمنٹس ڈاؤن ورڈ ڈائیگنل ایلیمنٹس ٹھیک ہے یا ڈاؤن ورڈ ڈائیگنل تو وہ کون کون سی ہیں وہ میں آپ بتاتا ہوں بڑے آسان ہے ایک یہ والا یہ والے نمبر ہیں یہ والے نمبر ہیں اور یہ والے نمبر ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ڈاؤن ورڈ ڈائیگنل ٹھیک ہے ڈاؤن ورڈ ڈائیگنلز یہ والے آپ نے ان کو ملٹیپلائی کرنا ضرب کرنا ہے بس سمپل سا کام ہے دو ایک اور پانچ دو ایک اور پانچ ان تینوں کو ایک کٹھا آپ نے ضرب کرنا ہے تینوں کو ضرب کرنے کے بعد آپ نے لگانی ہے جمع کی علامت اس کے بعد پھر اگلا جو نا تین زیرو تین ان تینوں کو ضرب کر دینا ہے تین زیرو تین تینوں کو ضرب کر دینا ہے اس کے بعد پھر جمع لگانا ہے پھر اگلے تین نمبرز کو آپ نے ضرب کر دینا ہے بریکٹ کے اندر کون سا اس میں مشکل کا والا کام ہے بس یہی آپ نے ڈاؤن ورڈ ڈائیگھنل אל sneeze اور ان کو ملٹیپلائے کرنے پہلے اس کو ملٹیپلائے کریں گے اس کے بعد جمل لگائیں گے پھر دوسرے کو ملٹیپلائے کریں گے تینوں کو پلس لگائیں گے پھر تینوں کو ملٹیپلائے کریں گے ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ نے اب نکالنے ہیں اپوورڈ ڈائیگنل यہاں پہ بتاتا ہوں یہ والا فرسٹ ہے یہ والا سیکند ہے ہے اور یہ والا ہمارے پاس تھرڈ ہے ٹھیک ہے ادھر سے یہ 1 2 3 ہے اور ادھر سے یہ والا 1 2 3 ہے تو پہلے ہم 1 کو منس 1 1 اور 2 ہے منس 1 1 اور 2 ان تینوں کو ملٹیپلی کر دیں گے اس کے بعد جمع لگائیں گے پھر ان تینوں کو ملٹیپلی کریں گے 2 0 & 3 2 0 & 3 اس کے بعد پھر جمع لگائیں گے پھر اگلے کو تین ایک اور پانچ اس کو ملٹیپلے کا دے گی اور بریکٹ کے اندر ہم نے اس کو کلوز کا دینا یاد رکھنا ہے جب آپ ڈاؤنورڈ ڈائیگنل ایلیمنٹس کو نمبرز کو آپ نے ملٹیپلے کا لیا جمع بھی کا لیا اس کے بعد بریکٹ کے بعد آپ نے مائنس لگانی آپ بریکٹ لگا گے پھر اگلے جو اپورڈ ہیں اپورڈ ڈائیگنلز ہیں ان کو آپ نے ملٹیپلے کھنا ہے یہاں پہ یہ مائنس بھول لی نہیں ہے آپ لوگوں نے اکسس بھول جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ مائنس آئے گی اب ان کو ملٹیپلے کرنے ضرب کرنا ہے بڑا آسان ہے مطلب سوکھ ہے دو ایک دو دو پانچ دس ٹھیک ہے اب تین رقمیں ضرب ہو رہی ہے نا ان تینوں میں سے ایک رقم زیرو ہے تو یہ تینوں ہی زیرو ہو جائیں گی زیرو کھا گی ان کو اور اب یہ والا دو لامتیں مائنس کی ہیں اگر دو لامتیں مائنس کی آجائیں تو آپ یہ مائنس مائنس پلس ہو جائے گا تین ایک تین تین ایک تین ٹھیک ہے اس طریقے سے دو ایک دو دو ایک دو یہاں پہ کیا آئے گا مائنس کا دو زیرو درمیان میں آگیا تو یہ سارا کیا ہوگا زیرو تین ایک تین تین پانچ پندرم تو دس جمعہ تین تیرہ پندرم میں سے مائنس دو نکالیں گے باقی تیرہ بات جائیں گے تیرہ سے پہلے کیا ہے مائنس ہے تو یہ مائنس آپ نے لگا لینی ہے پندرم میں سے مائنس دو نکال دے باقی تیرہ اور تیرہ سے پہلے یہ لامت لگانے آپ نے تو یہ پلس کا تیرہ مائنس کا یہ کٹ جائیں گے باقی زیرو آنسر آ گیا کتنا سا کام ہے کون سا اس میں مشکل بات ہے تو لیکن یاد رکھنے اس چپٹر کیا بیس جناب وہ یہی ہے مطلب اگر آپ کو یہ آتیا نیٹرمنٹ لینا آ گیا ہے تو سمجھو کہ تقریبا زیادہ تر جو چپٹر ہے وہ آپ کو اس کی سمجھ آگئی کیونکہ اسی بیس پہ آگئی جو ارنا وہ کسٹن ہوتے ہیں ایک اور کسٹن میں کروا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس تھیری بائی تھی میٹرکس ہے تین کتارے ہیں مطلب روز ہیں اور تین ہی کولم ہیں کرنا کیا ہوتا ہے کہ جو پہلے دو کولم ہیں نا ان کو بریکٹ کے باہر آپ نے لکھ لینا باقی پہلے تینوں کو پہلے لکھنے بریکٹ کے اندر اور پہلے جو دو ہیں اس کو بریکٹ کے بعد تھک ہے خدا ایک طرف لکھ لیں گے اس کے بعد میں نے بولا chicks ہوں کہ گا ہم بتایا کہ یہ ہر ڈانورڈ یومان ان بار ڈانورڈ SEE ڈانورڈ ڈانورڈ وارڈ ڈانورڈ 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 viu ڈانورڈ ڈانورڈ ډڈانور مائنس پھر دوبارہ بریکٹ اب آپ نے اپورڈ ڈائیگنل لینے ہیں کون سی لینے ہیں اپورڈ ڈائیگنلز ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک پہلا اپورڈ ہے اور یہ ہمارے پاس دوسرا اپورڈ ہے اور یہ ہمارے پاس تیسرا اپورڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آگا ہے اپورڈ ڈائیگنل ایلیمنٹس اپورڈ ڈائیگنلز تو پہلے ہم پہلے کو ملٹیپلے کریں گے 3x 3 اور 3 3x 3 اور 3 پلس لگائیں گے پھر 1 6x اور 5 1 6x اور 5 پلس لگائیں گے پھر 2 2 اور 9x 2 2 اور 9x ٹھیک ہے اب ان کو ملٹی پلے کریں 3 1 3 3 9 7 23x 2 0 6 8 8 0 3 24 2 0 6 12 2 0 6 12 12 3 36 36 3 0 5 3 0 2 6 6 0 5 30 آجائے گا ساتھ میں یہ x ہے تو x آپ نے لگانا ہے اس کے بعد ہی منس لگانی ہے 3 0 3 9 9 0 3 27 x 1 0 6 6 6 0 5 30 2 0 2 4 4 0 9 36 تو یہ سب ہی کے ساتھ یہاں پہ بھی x آگیا یہاں پہ بھی x ان تینوں کے ساتھ x x آگیا اب ان کو کٹھا کریں گے 30 اور 30 60 60 اور 20 80 80 اور 13 93 ساتھ میں x آگیا 93 x 30 اور 30 60 20 80 7 اور 6 13 80 اور 13 93 تو یہ 93 x جو نا یہ پلس کا بھی آگیا منس کا بھی دونوں کٹ جائیں گے باقی کیا آگیا 0 ٹھیک ہے تو یہ آپ کے لئے سٹوئنس ایک بیس ہے چپٹر نمبر 6 کی اگر آپ کو یہ ڈیٹرمنٹ لینا آگیا تو سمجھو کہ اگلے کوسٹن آپ کے لئے آسان ہوں گے چھا سٹوئنس اس کے علاوہ یہ جو فرسٹ کوسٹن ہے ڈیٹرمنٹ والا جس کا جو آخری کوسٹن ہے f وہ بھی چلو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو کرواتا تو کوئی نہیں ہے فیلال زیادہ تر لیکن میں آپ ٹرائی کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں ہے آسان بیسک چیز آپ لوگوں کو آگیا ہے بس آپ نے تھوڑی سی کوشش کرنی ہے یہ آپ کو انچھلہ آ جائے گا تو یہ میٹرکس ہے فور بائی فور مطلب جس میں چار رو ہیں اور چار ہی کالم ہیں ہم نے دیٹرمنٹ لیا ہے تھری بائی تھری کا جس میں تین روز ہیں تین کالم ہیں لیکن یہاں پہ کچھ اور ہے یہاں پہ کیا چار ہی روز ہیں چار ہی کالم ہیں لیکن سکوئر میٹرکس ہے تو یاد اکھنا ہے جو دیٹرمنٹ لیتے ہیں وہ ہمیشہ سکوئر میٹرکس کا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو start کرتے ہیں اس کا determinant کیسے لینا ہے تو آسان ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہ پہلا number لکھنا ہے یہ پہلا number لینا ہے ٹھیک ہے پہلا number لینا ہے اس پہلا number کی position بتانے آپ نے کیسے کہ یہ پہلا number کہاں پہ ہے first row میں ہے اور first column میں ہے first row میں ہے اور first column میں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ number چھوڑ دینا ہے باقی جو رہ گئے ہیں وہ لکھنے ہیں ٹھیک ہے وہ رہ گیا 00 500-5214214 5-43 5-43 clear ہے مشکل کام تو نہیں ہے آسان ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ نے اگلا number لینا ہے یہ والا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے اس سے پہلے minus لگانی ہے پہلا number لیں گے اس کے ساتھ plus اگلا number لیں گے تو اس کے ساتھ minus پھر اگلا number لیں گے تو اس کے ساتھ plus پھر اگلا number لیں گے تو اس کے ساتھ minus ایک plus والا اور ایک minus والا تو یہاں پہ اس کے ساتھ minus لگائیں گے اب یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے دیکھیں یہ جو zero ہے یہ کس میں ہے یہ ہمارے پاس first row میں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ first row میں ہے اور zero کا column کونس ہے second column ہے ٹھیک ہے تو second column ہے باقی کہہ رہے گا zero zero minus five four one four one minus four three یہاں پہ لکھ لینے ہیں یہ zero بھی یہاں پہ لکھنے ہیں یاد رکھنے ہیں clear ہے چلیں اس کے بعد plus لگانا ہے پھر یہ minus two یہاں پہ آجے گا اب اس کی باری ہے ٹھیک ہے اب اس کی باری two کی تو یہاں پہ دیکھیں اس کی position یہ نمبر کہاں پہ آئے first row میں ہے اور اس third column میں ہے یہ والے نمبر نہیں لکھنے آپ نے zero zero minus five zero zero minus five four two four four two four one five three one five three یہ لکھ لینے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد جب اگلا نمبر لیں گے zero one minus four جب یہ تیسرا نمبر تین لیں گے تو یہاں پہ اس کی position کیا ہے یہ نمبر کہاں پہ ہے یہ first row میں ہے اور fourth column میں ہے تو یہ اس کے ساتھ یہ لکھیں گے minus three کیونکہ پہلا نمبر plus کا دوسرا جنا وہ minus کا تیسرا پھر plus کا چوتھا پھر یہ minus کا یہ minus three آئے گا یہ zero 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 four one four two one four two one one five minus four one five minus four یہ کام ہے تھوڑا سا ایکسٹرا ٹھیک ہے جو آپ کو تھوڑا سا مشکل مشکل تو نہیں بلکہ ہے تو آسان ہی بڑا ہی اب آگے کیا کرنا ہے آگے والا کام آپ لوگوں نے خود کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں ٹھیک ہے اس کو یہ کون سا میٹرکس ہے یہ میٹرکس بلکل ویسے ہی بن گیا جی ایکس طرح سے ہم نے یہ پہلا question کیا ہے same مطلب کہ اس میں بھی تین رو ہیں اور تین ہی column ہیں اس کا ہم نے لے لیا تھا determinant اور وہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو آ گیا ہوگا آپ نے اس طرح سے اس column کا sorry اس matrix کا determinant لینا ہے اگر تو آپ لوگوں کو یہ آ گیا نا تو مجھے تو confirm ہے کہ آپ لوگوں کو آ گیا ہوگا question یہ والا اگر آپ کو اس کی سمجھ آ گیا نا تو بالکل ایسے ہی آپ نے اس کا جواب نکالنا ہے اور جو اس کا جواب آئے گا وہ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد یہ minus 0 ہے اس کو بھی ویسے حل کرنا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے determinant نکالنا ہے اس matrix کا بھی بالکل ایسے جس طرح میں نے یہ نکالنا ہے اس کا جواب بھی آپ نے یہاں پہ لکھ لینا ہے اس کے بعد یہ plus minus minus ٹھیک ہے 2 آجے گا اور اس کو بھی ویسے حل کرنا ہے minus 3 یہ کو بھی ویسے ہی حل کرنا ہے یہ چار ہیں ان چاروں کو آپ نے الگ الگ حل کرنا ہے ٹھیک ہے الگ الگ حل کریں گے تو پھر جو اس کا جواب آئے گا وہ یہاں پہ لکھنا ہے اس کا جواب جو آئے گا وہ یہاں پہ لکھنا ہے اس کا جواب جو آئے گا وہ یہاں پہ اور اس کا یہاں پہ لکھنا ہے لکھنے کے بعد آپ نے ان کو ملٹیپلئی کرنا ہے یہ ملٹیپلئی کریں گے تو یہ تو زیرو ہو جائے گا نا اور ان کو بھی ملٹیپلئی کرنا ہے ان اپنے ان کو ایڈ کار لینا ہے ٹھیک ہے یہ کام ہے تھوڑا سا لانگ ہے لیکن یہ کام آپ کو آگیا ہے اگر آپ کو ڈیٹرمنٹ آگیا ہے تھری بائی تھری میٹرکس کا تو پھر آپ کو فور بائی فور میٹرکس کا بھی آ جائے گا کیونکہ فور بائی فور میں کیا ہے یہ چیز ایکسٹر ہے باقی سارا طریقہ کا تو پیچھے والا یہ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کا ڈیٹرمنٹ لینا ہے وہ بھی پیچھے والا طریقہ یہ سب کا ڈیٹرمنٹ لیں گے تو پیچھلا طریقہ یہ ہے ٹھیک ہے اپنا خیال لکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی خیال لکھیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ